کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتے ہیں چار دوست جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں جن میں ایک لڑکی کا نام جیمہ ہوتا ہے وہ چاروں دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پولز ان کے ساتھ رہیں گے اور خوف مستی کریں گے تبھی یہاں ان کا ایک اور دوست آ جاتا ہے جو پارٹی میں ڈرکس دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ پارٹی شروع کر دیتے ہیں تبھی ٹیبل پر رکھی ان کی تصویر ایک لڑکا اٹھا لیتا ہے جس کا نام فیلکس ہوتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور اسے شادے کرنا چاہتے ہو لیکن فیلکس کافی ڈرہ ہوا تھا اس لیے وہ ایسا کرنے سے منا کر دیتا ہے تبھی فیلکس کا دوست اسے ڈرکس دیتا ہے اور نشی میں فیلکس جمع کی پاس جاتا ہے اور اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یہ سن کر کہتے ہیں لیکن میں تمہارے لیے ایسا نہیں سوچتی تم اچھے لڑکی ہو تمہیں مجھ سے اچھے لڑکی مل جائے گی یہ سن کر فیلکس کا دیل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ truth or dare نام کی ایک گیم کھیلتے ہیں یعنی truth کو چن کر کوئی سچ بولو اور dare کو چن کر کوئی کام پورا کرو تب جیما کے دوست ایک بوتل کو گماتی ہے جو فیلکس پر آ کر رکھتی ہے truth or dare میں سے کسی ایک کو چننے کو کہتی ہے تب یہاں فیلکس truth کو چنتا ہے اب کیونکہ جیما کے دوست جینی فیلکس سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں پورے ایک دن کیلئے کسی لڑکی کو چننا ہوا جس کے ساتھ تم ٹائم گزار سکتے ہو تو تم کس کو چنو گے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر کہتی ہے کہ اس لڑکی پر رکھ دو جسے تم چننا چاہتے ہو فیلکس اٹھتا ہے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ جیما پر رکھ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جیما کے دوست کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے کافی گصہ آتا ہے اس لیے وہ اٹھ کر فیلکس کو زور سے مکہ مارتا ہے جس وجہ سے فیلکس کو کافی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سالوں کے بعد جیما اور اس کے دو دوستوں کو بھی پارٹی میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں وہ بیڑے پارٹی ہوتے ہیں فیلکس کی جس میں اس نے ان سبی کو بلائیا تھا تب ہی یہاں جیما اور اس کے دوست بھی مہن جاتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے اتنے عرصے کے بعد مل کر کافی کوئش ہو جاتے ہیں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیلکس آپ سب کا انتظار اپنے پرانے گھر میں کہہ رہا ہے اس کا پرانا گھر یہاں سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے آپ لوگوں کو وہاں میں اپنی گاڑی سے چھوڑاؤں گا تب جیما کا دوست اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شکریہ ہم وہاں پیدل چلے جائیں گے اس کے بعد وہ سبی لوگ پیدل ہی اس کے پرانے گھر تک پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کی ملاقات فیلکس کے بڑے بھائی سے ہوتی ہیں سبی لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر تو پارٹی جیسا کوئی ماحول نہیں ہے تب یہاں فیلکس کا بھائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیلکس یہاں پر نہیں ہے وہ شہر سے باہر گیا ہے کسی کام کے سلسلے میں وہ یہاں پر آنا چاہتا تھا لیکن کام کی وجہ سے نہیں آ پایا اور ایم سوری یہ بات میں نے آپ کو پہلی نہیں بتائی یہ کہہ کر وہ ان سبی کو وائن انہیں شراب پینے کے لیے دیتا ہے اب یہاں حیرت والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جس جگہ پر رکی تھی وہاں نہ تو کوئی گاڑی تھی نہ کوئی سٹیشن تھا اور نہ ہی کوئی پولیس سٹیشن یہاں جیما کا دوست فیلکس کے بھائی سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں آرمی میں ہوں اور فیلحال چھٹیوں پر ہوں اب وہ سارے لوگ شراب کی نشی میں تھے سوائے جیما اور اس کے دوست جینی کی اب یہاں فیلکس کا دوست کہتا ہے چلو آؤں ہم سب گوباروں سے کھیلتے ہیں جس پر فیلکس کا بھائی کہتا ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھے چیزیں کھیلنے کے لیے چلو آؤں ہم ٹروٹ و ڈیئر گیم کھیلیں تب فیلکس کا بھائی بوتل گھوماتا ہے جو جینی پر آ کر رکتی ہے اور وہ ٹروٹ و ڈیئر میں سے ڈیئر کو چنتی ہے جس پر اسے جیما کے گھلے لگنے کا ڈیئر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا ڈیئر پورا گھر بھی لیتی ہے بوتل پھر سے گھومائی جاتی ہے اور اس بار بوتل جیما پر آ کر لکھتی ہے اور وہ ٹروٹ چنتی ہے جس پر اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے کیا تم اسے شادی کرو گی جس پر جیما منع کر دیتی ہے یہ بات فیلکس کا بھائی بوتل پھر سے گھوماتا ہے اور اب کی بار بوتل اس کے خود کی طرف رکھتی ہے وہ ٹروٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھائی فیلکس شہر سے باہر نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے اب اس کی اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا اور وہ فیلکس کے بھائی کو کہتے ہیں مزاق مت کرو جس پر فیلکس کا بھائی کہتا ہے کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا اس نے اسے گھر میں لٹک کر اپنی جان لے لی اور ہماری فیملی میں خودکشی کرنا شرمندگی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ فیلکس خودکشی کر کے مر چکا ہے یہ سنکر جیما کا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ اگر فیلکس مر چکا ہے تو تم نے ہمیں یہاں کیوں بھلایا جس پر فیلکس کا بھائی کہتا ہے کیونکہ میں سچائے جانا چاہتا ہوں کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا جب تم سب لوگ پروتھرڈے اور گیم کھیل رہے تھے یعنی دو سال پہلے جو پارٹی ہوئی تھی اس میں کچھ ہوا تھا یہ کہہتے ہوئے وہی کاغس نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کس نے فیلکس کو یہ کاغس بھیجا تھا یہ اس کی جیب میں سے ملا تھا اس کاغس پر میرے بھائی فیلکس کے لیے بہت گندے اور غلط الفاظ لکھی ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہی اس نے خودکشی کی تھی کاغس پر یہ بھی لکھا تھا کہ ٹوٹھوڈے گیم پاپاس ہے یہ ساری باتیں سنکر جیمہ کا دوست کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن تب ہی فیلکس کا بھائی اس کا راستہ روکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے یہ کہہ کر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر جینیک گودل سے فیلکس کے بھائی پر وار کرتی ہے لیکن وہ اسے ہی زور سے تپڑ مارتا ہے جس وجہ سے وہ گیر جاتی ہے پھر فیلکس کا بھائی اپنے گھر نکال کر سب پر تانتے ہوئے کہتا ہے کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہی لے گا اور وہ فوراں جیمہ کے دوست کی ٹانگ پر گولی مار دیتا ہے تب ہی اپنے موبائل سے پولیس کو فون کرنے لگتا ہے اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پر گولی مار دیتا ہے اور وہ کافی زکمی ہو جاتا ہے فیلکس کے دوست کے علاوہ سب ہی کو کرسیوں سے بان دیتا ہے اور دوبارہ سے ٹروٹ ٹروٹیئر گیم کو شروع کرتا ہے بوتل گھمائی جاتی ہے جو جیمہ پر آ کر رکھتی ہے اور وہ ٹروٹ چنتی ہے جس پر فیلکس کا بھائی اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہی ساب سے اس کاغذ پر گندی الفاظ میری بھائی کو کس نے لکھ کر بھیجی ہوں گے جس پر جیمہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ اسے زور سے تھپڑ مارتا ہے اور پھر سے پوچھتا ہے اور اس بار جیمہ اپنے سب سے قریبی دوست کا نام لیتی ہے جس نے جیمہ کو شادی کے لیے پوچھا تھا یہ سنکر جیمہ کا دوست صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں گیجا اس کے بعد دوبارہ بوتل گھوماتا ہے اور اس بار یہ بوتل جیمہ کی زکمی دوست پر آکے رکھتی ہے اور وہ ڈیئر چنتا ہے تب اس کے ڈیئر کو پورا کرنے کے لیے فیلکس کا بھائی ایک ٹیبل لاتا ہے جس پر دو جار رکھی ہوئے تھے ایک میں پانی ہوتا ہے اور دوسری میں تیزاب تھا جیمہ کو نیچے لٹا دیتا ہے اور اس کی موں میں ایک پائپ لگا دیتا ہے پھر وہ جیمہ کی دوست کو کہتا ہے کہ دونوں جار میں سے ایک کو چنو ایک جار کو چنتا ہے جس میں پانی تھا اور جیمہ کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد فیلکس کا بھائی پھر سے بوتل گھوماتا ہے اور اب کی بار جینی پر بوتل آکے رکھتی ہے اور وہ ڈوت کو چنتی ہے تب فیلکس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو ٹیسٹ دینے کیلئے چننا ہوگا لیکن وہ منع کر دیتی ہے اس پر فیلکس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو نہیں چنا تو تم ایک کو ٹیسٹ دینا ہوگا تب یہ سنکر جینے ڈرتے ہوئے جیمہ کے دوست کا نام لے دیتی ہے تب اسے بھی لٹا کر اس کے موں میں پائپ لگا دیتا ہے اور جیمہ کے ذکمی دوست سے جار کو چننے کو کہتا ہے وہ دوست چنتا ہے جس پر فیلکس کا بھائی اس جار کو چلا دیتا ہے اب اس نے تیزا آپ کو چنا ہوتا ہے جس وجہ سے جیمہ کے دوست کی بہت بری موت ہو جاتی ہے پھر سے بوتل گھوماتا ہے لیکن تب ہی باہر جیمہ کا ایک اور دوست آجاتا ہے تب ہی فیلکس کا بھائی باہر جاتا ہے پوچھتا ہے کہ تم مندر کیوں نہیں آئے اب آجاؤ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پھر کبھی ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں اس دوست پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ فیلکس کے بھائی کی آنکھوں میں سپری مار دیتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پکڑ کر اس کی بازو ہی توڑ دیتا ہے پھر وہ اپنی گن میں تین گولیاں ڈال کر اسے گھما کر فیلکس کے دوست کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس بار میں گولی چل جائے گی اور تم ایک بار جیما کے دوست کو گولی مارو گے اور ایک بار مجھے مارو گے وہ جیما کے دوست کی طرف گن کر کے گولی مار دیتا ہے اور بدقسمتی سے اسے گولی لگ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کافی کھبرا چکا تھا لیکن یہ دیکھ کر فیلکس کا بھائی اس پر ہستا ہے اندر جیما اپنے ہاتھ کھو لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اسے گھر میں آ جاتی ہے جہاں وہ پہلے رکے تھے وہ گھر کے اندر جا کر مدد مانگتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اوپر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ فیلکس ابھی زندہ ہے بس وہ بیٹ پر ہے کیونکہ اسے لکوا ہو گیا ہے جس سے وہ بس اپنی آنکھیں گھما سکتا ہے اور ایک انگلی ہلا سکتا ہے جیما اسے کہتی ہے تمہیں سب دیکھ کر مزا آرہا ہوگا ہے نا دراصل فیلکس کا بھائی ان سب لوگوں کو جہاں مار رہا تھا وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے جن کے ذریعے فیلکس یہاں پر دیکھ رہا تھا پوچھتی ہے کہ فون کہاں آئے اب کیونکہ فیلکس اسے پسند کرتا تھا اس لئے وہ اسے بتا ہی دیتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ سارے کننیکشنز کرتے ہوئے تھے جیما اس وجہ سے کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ فیلکس کے پاس جا کر اسے کچھ سوال کرتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ فیلکس کی ایسی حالت نیچے چلی جاتی ہے اور دوسری سائٹ سے نکل کر فیلکسی گلے پر بلیڈ رکھ دیتی ہے پھر وہ بڑے آدمی کو کہتی ہے کہ اگر تم نے بندوق نہ رکھی تو میں اس بلیڈ سے فیلکس کا گلہ کار دوں گی یہ سن کر وہ بڑا آدمی بندوق کو وہی رکھ دیتا ہے اور وہاں سے چلا چاہتا ہے جیما جلدی سے گن اٹھا کر باہر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک بڑا آدمی باہر سے آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جہاں اسے بچ گولے چل جاتی ہے جس وجہ سے وہ مر جاتا ہے اتنی ہی دل میں فیلکس کا بھائی بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا اور وہ پورے گھر میں جیما کو ڈھوڑنے لگتا ہے ادھر جانے اپنے ہاتھ کھول چکی ہے درکس مانگتی ہے تب فیلکس کا دوست جیسے اسے درکس دیتا ہے تو وہ اس کی انگلی کاٹ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ سے الگ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر فیلکس کا دوست اسے مارتا ہے لیکن ہاتھ کھولنے کی وجہ سے جیانے اسے دھکھا دیتی ہے جس سے اس کا پیر بوتل پر آنے کی وجہ سے پیسل جاتا ہے وہ گیر جاتا ہے اور وہیں پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد جیانے کھد کو اور جیما کے دوست کو بھی کھول دیتی ہے ادھر جیما گرن لے کر نیچے جاتی ہے جہاں اسے فیلکس کا بھائی مل جاتا ہے وہ اس پر گولیاں چلاتی ہے لیکن ایک بھی گولی اسے نہیں لگتی اور وہ بچ جاتا ہے اب فیلکس کا بھائی جیما کو مار کر فیلکس کو لے کر اپنے پرانے اسے گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر جیانے اور باقی سب تھے اندر آنے کی بعد فیلکس کا بھائی دیکھتا ہے کہ جیانے اور اس کا دوست اب کھل کر آزاد ہو گئے ہیں جیانے فیلکس کے بھائی پر گولی چلاتی ہے وہ گولی اس کے کندے پر لگتی ہے اور وہ نیچے کر جاتا ہے اس کے پاس جا کر جیسے اسے گولی مارنے لگتی ہے تو تب ہی وہ جا کو جینے کی بگل میں مار دیتا ہے جس سے جینے کا نشانہ چھوٹ جاتا ہے اور اب وہ درد کی وجہ سے تڑکنے لگتی ہے لیکن کسی طرح وہ جا کو نکال لیتی ہے پر فیلکس کا بھائی اس کا گلہ دبانے لگتا ہے وہ مرنے ہی والی تھی کہ تب ہی دوست اس کے پیر میں جا کو مار دیتا ہے اس کے بعد جینے کھڑی ہوتی ہے اور ترزاب کے جار کو وہ فیلکس کے بھائی پر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائٹ چل جاتی ہے پھر جینے اسے بان کر اپنے دوست کو گاڑی میں جانے کا کہتی ہے اب اس کا دوست چلنے کی حالت میں نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گزیتے ہوئے گاڑے تک پہنچ جاتا ہے مجھے یہاں پر انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہانی بتانے والی سپیکر اس فلم کے ایک خاص حصے کو چھوڑ بیٹھی ہیں یہاں پر آخر کار اب سب کچھ سچ سچ تامنے آنے لگتا ہے جینی سب کچھ کھل کے بتاتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب ہم سب دوستوں نے پارٹی کرتے وقت رتھنڈ ڈیر والی گیم کھیلی تھی تو اس رات میں نے ہی تمہارے بھائی کو گالیوں والے لیٹر دیئے تھے اس کا تم ہم سے پوچھ بھی رہے تھے اس کے علاوہ اس رات میں نے تمہارے بھائی کی ایک گندی ویڈیو بھی بنائی تھی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی مجھے یہ سب کرنا شوگل لگتا تھا بہت مزا آتا تھا یہ سب کچھ میرے لیے بہت مزاق تھا اور مجھے واقعی بہت مزا بھی آیا تھا اب اس رات کے بعد یہ سب کچھ نورمل ہی رہا جیسے کہ سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ فیلکس نے سب دوستوں کے مزاق یا ان کی بیزتی کی وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن ایسا بالکل نہیں تھا وہ سب تو ایک مزاق تھا جیسے بہت سے دوست آپس میں کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ تو تب بنا جب جینی نے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے فیلکس کو وہی گندی ویڈیو سینڈ کرتی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا اور بدلے میں بلیک میل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو ورنہ میں تمہاری یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گی اور تمہارے بھائی کو بھی سینڈ کر دوں گی تو اسی وجہ سے فیلکس نے خود کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایک امیر اور مشہور فیملی سے تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات اس کے بھائی کو پتا چلے اپنے بھائی سے کافی ڈرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ برا سوچیں اس کا بھائی اس مشکل وقت میں بھی فیلکس کو غصے میں دیکھتا ہے کہ جیسے تم نے ہمارے خاندان کا نام ہی مٹی میں ملا دیا ہو یہ سب دیکھ کر فیلکس رونی لگتا ہے تبھی جینی اس ویڈیو کو وہیں چلتا ہوا چھوڑ کر فیلکس کے ہاتھ میں ایک بوم برگ کر باہر گاڑے میں آ کر پیٹ جاتی ہے فیلکس بار بر اپنے ویڈیو دیکھ کر کافی شرمندگی میں حسوس کرتا ہے اب اس کے جنگلی کام کرتی تھی بوم کی پن اس امگلے سے نکل جاتی ہے جس وجہ سے وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دماکے میں فیلکس اور اس کا وائی مر جاتی ہے اور جینی وہاں سے گاڑے لے کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتی ہے فیلکیں برخیط موجاتی ہے